پرمی ایشی کے پویتر نام ہے آپ سب کا بینندر سواکت میں ہے پاسنج تیندر پی گل آپ سب کا میں ایک خاص مدے کو لے کے میں سواکت کرنا چاہوں گا اور یہ ویڈیو میں کافی باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے گنبیرتا سے کچھ باتوں کو لیتے ہوئے آپ کے روبر ہو رہا ہوں کیونکہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور جس میں تین عورتوں نے کسی کوئی کومیڈی کوئی شو ہے یا پتہ نہیں کیا ہے اس میں پرمی ایشی کے پویتر شاستر بائیول جو ہے اس کے شلوک میں سے ایک جو شبد ہے حالل ہوئی ہے اس کی بیعت بھی کری ہے اس کو لے کے ہو رہا ہے آپ نے شاید دیکھا ہوگا یا آپ نے سنا ہوگا میں کس بات کی چرچہ کرنے جا رہا ہوں یہ کوئی تین عورتیں ہیں بھارتی سنگھ روینہ ٹھنڈن اور فرہا کھان تین عورتیں ہیں اور کسی شو میں وہ مزاک اڑا رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پویتر شاستر بائیول جو عبرانی بھاشا اور یونانی بھاشا میں لکھی ہوئی ہے اور اس میں سے کئی شبد جو ہیں ہو بھو ایسے رکھے گئے ہیں اور ان کا بڑا عزت صدقاء سنوان کے ساتھ جو ہیں اچارت کیا جاتا ہے اس کا اچارن کھا جاتا ہے اور حالیلوی یہ شبد کا معنی ہے پرمیشور کی ستوتی ہو پرمیشور کی اراد نہ ہو پرمیشور کو صدقاء سنوان ملے سمجھے کہ یہ ایک بھاونہ ہے اور ہر لینگویج میں دنیا بار میں بائیول جو ہیں بھاشانترن ہو چکا اس کا انواد ہو چکا ہے اور سب سے لارجسٹ اس پلانٹ پر لوگ ماننے والے پویتر شاستر بائیول کوئی ہیں ورلڈ وائی لوگ جو ہیں پویتر شاستر بائیول کو مانتے ہیں یقین کرتے ہیں اور اس فیتھ پر اپنے ایمان کو جوڑا ہوا انہوں نے تو دیکھیں یہ تین عورتیں اشلی لینگویج یوز کرتی ہیں بھدے وچار جو ہیں وقت کرتی ہیں اور ارموز اڈلٹ کائنڈ آف جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں خلد سمجھاتے ہیں سٹوڈیو میں اور کہہ رہی ہیں کہ یہ جو شبد کا معنی لے کر اس کے سپیلنگ کو لے کر پھر ان کے مارکس دے کر پورا خلدہ مچائے جاتا ہے مزا کیا جاتا ہے اور اشلیر شبداولی استعمال کری جاری ہے ڈسرسپیکٹ کری جاری ہے پویتر شاہستر بائیول کے وچنوں کی شبدوں اب دیکھیں یہ مزاک جو ہیں کچھ حد تک ہوتا ہے اور مزاک کرنا الگ بات ہے مزاک اڑانا الگ بات ہے اور اس کی بھی حدیں ہوتے ہیں کچھ باؤنڈری ہوتے ہیں اب کومیڈی کے کچھ وینگ ہوتے ہیں اور اتنا ہی نہیں یہ تینوں عورتیں جو ہیں ایسا نہیں کچھ شبد کے عورت کو یا شلوک کو جانتے ہیں ان کو یہ بھی پتہ ہے اور بیان کر کے کہہ رہی ہیں پویتر بائیول بائیول کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اور یہ بھی اس کے ساتھ بتا رہی ہیں اس کا ارث یہ ہے تو یہ کچھ انجانے سے گلتی نہیں ہو رہی ہے سوچی سمجھی ہوئی پلان کری ہوئی جوک اور خلد باجی ہو رہی ہے دیکھیں دنیا پر میں جتنے مسیحی لوگ پائے جاتے ان کے بھاونہ کو ٹھس پوچائے جا رہا ہے اور پویتر شاہستر بائیول کے شبدوں کی بے عدبی کری جا رہی ہے ان کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے اور جو لوگ اس کو اگر ایک سکرپٹ لکھا ہے پہلے سے تو سمجھو کسی نے سینسر نہیں کیا کسی نے روکا نہیں اگر کسی نے سکرپٹ کو لکھا ہے تو اس نے بھی اس کو چھوڑ دیا جان بوجھ کے پلان کیا گیا اور سینسر کرنے کے بعد اس پر کسی نے روکنی لگائی ہے اس کو ائر کیا گیا ہے خلد مچائے جا رہا ہے اور آرڈینس میں لوگ ہس رہے ہیں اب دیکھیں حد دیکھے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی یہ ہے کہ یہ لوگ جمعیدار لوگ سمجھ جاتے تھے اور یہ عورتیں ہیں ان کو پتہ نہیں رشتوں کی پاسر میں نہیں آ رہی ہے اور انہوں نے ناکیول کے بائیول کے شبدوں کی نرادری کری ہے اپنے خود کے چرتر کا بیان کیا کہ یہ کس حد تک لوگوں کی بھاونوں کے بارے میں جانتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے اندر کیا ہے اور یہ گندی لینگوز یوز کر رہے ہیں دیکھیں ہزبن وائف کے رلیشنشپ کو بیچ میں لے کے اس کی پیوترتائی کو بھی ٹھیس بچا رہے ہیں اور اتنا ہی نہیں جو ان کے مند میں بھرا ہوا ہے نا وہ سب بہر آ رہا ہے اور میں سوچتا ہوں ایسے جتنے بھی پروگراموں کو سنسر کیا جائے لینگوز سنسر کیا جائے بچے اور فیملی شوگر لوگ دیکھتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں کیا سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں اپنے خاندان کے بارے میں کیا بیان کر رہے ہیں کہ آپ دوسروں کی بھاونوں کو ٹھس پچا سکتے ہیں آپ جو ہیں رشتوں کو مزاک اڑا سکتے ہیں اور اس سے کیا ہے ناکے والے پرواریک محول خراب ہوتے ہیں سماج میں ٹینشن پیدا ہوتی ہے کیمینو رائٹس ہو سکتے ہیں لوگ جھگڑے پر اتر سکتے ہیں اور ایسے لوگوں کو ان کے شو بند کیے جانے چاہیے ایسے جوکس بند کیے جانے ایسی لینگوز پر روک لگائی جانے چاہیے اور پرشاہشن سے میں مان کرتا ہوں پاسبر ہونے کے ناتے کیمینوٹی کا لیڈر ہونے کے ناتے مسیح سماج میں نگو ہونے کے ناتے کی ایسے لوگوں پر روک تھام لگائی جائے ان کے شو بند کیے جانے چاہیے ان کی لینگوز پر جو ہیں پابندی لگانے چاہیے جہاں کہیں بھی ایسے شو ہوتے ہیں جہاں پر کسی بھی مذہب کی نرادری ہو اگر کوئی اگر آپ کو آتا نہیں ہے سنسکرٹ نہیں آتی ہے عربی نہیں آتی ہے کسی جوہر دھرم گرانت یا دھرم شاستر کی لینگوز کو نہیں آتا ہے تو آپ ان کے شلوکوں کو لے کر ان کی بیان باجی کریں اور خلد مچائیں اور ان کو گندی اشلیل لینگوز یوز کھکے آپ اس کا خلد مچائیں تو آپ سوچیں سب کیا کر رہے ہیں آپ سماج میں کیا کر رہے ہیں ٹینشن پیدا کر رہے ہیں لوگ کیوں کامیڈی باچ کرتے ہیں ریلیکس ہونے کے لیے سٹرس فری ہونے کے لیے اور آپ سٹرس دے رہے ہیں اپنی لینگوز سے اپنی بھاونہ سے اپنے چرتر سے اور اپنے اس سب برے کارے کی وجہ سے آپ لوگوں میں ٹینشن پیدا کر رہے ہیں بھارتی ہو ٹینڈن ہو اور یہ فرہ کھان جو بھی ہیں یہ سب جو ہیں عورتیں سمجھنے آرے ہیں تم عورت ہو عورت ذات پر تم بھدہ بن رہے ہو تمہیں پتہ نہیں کیا کہہ رہے تم ایک پورے ورلڈ وائیڈ ایک فیتھ ہے پلانٹر میں سب سے زیادہ ماننے والے لوگ اس مت کے لوگ ہیں ان سب کو ٹھیس پچا رہے ہو پویتر شاہستر بائیبل کی نرادری کر رہے ہو سمجھانا چاہیے آپ کیا کر رہے آپ میں جتنے لوگ واش کر رہے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ کی کامیڈی کو شو کو ان کی وچار دھاروں سے آپ پرہیز کریں دور ہٹیں جہاں کہیں آپ ہو سکتا ہے آپ پرشاسن سے اور لوگوں سے مانگ کریں کہ ایسے لوگ کو بند کیا جائے ایسے شو بند کیا جائے جہاں کہیں ان کا آنا جانا ان کو ان پر جہاں پبندیاں لگائی جائیں نہیں تو یہ پریشانی پیدا کریں گے ٹینچن لے کر آئیں گے اور ایسے دوسرے مذہبوں کا بھی مزاق اڑا سکتے ہیں دوسروں کے بیچ میں لڑائی جھگڑا پیدا کر سکتے ہیں لوگ کی بھاونوں پر جو ہیں حملہ کر سکتے ہیں ان کو ٹھیس پچا سکتے ہیں پریجنوں میں آپ سے ایوینٹی کرتا ہوں کہ آپ نے آٹ آف جو ہیں شریرکوں کا کچھ ایسی ان کے لیے لینگویج نہیں یوز کر لیا ہے ہمیں صرف پرشاسن سے کہنا ہے کہ ایسے لوگوں پر ایکشن لیا جائے ان پر پبندیاں لگائی جائے پینلائز کیا جائے اور ان کو روکا جائے پنش کیا جائے ان کو خلیام جو ہیں سامنے جو ہیں ان کو معافی مانگنی چاہیے سب سے پہلے آپ کو پتا ہے یہ ورڈ کا کیا معنی ہے آپ جانتے ہیں آپ اس کو بیان کر رہے ہیں لوگ کے بیچ میں کس کا بطل ہے پرمیشر کی سمجھنے لیا کہ آپ اس پروردگار پرمیشر سرجنہ رچیتا کی ستوتی پر جو ہے مجاک اڑا رہے ہیں آپ کو پتا ہے اس بات کا تو سب سے پہلے تو خود کھیدت ہونا چاہیے اپنے بریوار میں کھیدت ہوں آپ ایک گلت مثال پیدا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے اپنے خاندان کے لیے آپ برا اپنے خاندان کا نام بدنام بھی کر رہے ہیں عورت ذات کا بھی نام بدنام کر رہے ہیں اور یہ جو انٹینٹینمنٹ جو انڈسٹری کا بھی نام بدنام کر رہے ہیں اور کومنڈی کے نام پر بھی دھبا لگا رہے ہیں آپ کے یہ سب چیزیں آپ کو پہلے کھیدت ہونا چاہیے من میں ہونا چاہیے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کچھ بلکل ہی irresponsible باتیں کر رہے ہیں اور آپ پوری دنیا کے بیچ میں disrespectful ہو رہے ہیں اور ایک خاص جو ایک دھرم کے لوگوں پر حملہ کر رہے ہیں اور ان کے خلاف آپ جو ہیں ان کی بھاونہ کے خلاف آپ غلط شب داول استعمال کریں سب سے پہلے تو آپ کو خود اس بات سے repent ہونا چاہیے من فرحانے چاہیے کہ آپ نے کیا کیا ہے اور آپ کیا سوچ رہے ہیں آپ کے بھاونہ کیا کر رہے ہیں آپ کی language کیا کہہ آپ شلی language بول کے آپ نے کیا کر دیا ہے دوسرا آپ کو publicly لوگوں سے اور جتنے لوگوں کو آپ نے ٹھیس پچائے ان سے معافی مہنی چاہیے اگر آپ کا ضمیر ہے نا آپ کا انتہ کرنا آپ کا ویویک کام کرتا ہے نا تو آپ کو سمجھنے آنا چاہیے کہ آپ نے کیا کیا ہے public اللہ لوگ کے سامنے آپ کو اس سے معافی مہنی چاہیے تیسرا جو پر شخصاً آپ سے demand کرتا ہے اس بات سے آپ کو surrender کر کے اس کو پورا کرنا چاہیے لوگ کے حساب سے جو بھی قائدہ بنتا ہے تاکہ آگے آپ ایسی گلتی نہ کرے اور کوئی اور بھی ایسی گلتی نہ کرے اور کسی بھی مجھل کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے کسی بھی اور کی بھاونوں پر ٹھےس نہ پچھائی جائے جتنے لوگ watch کریں میں آپ سب سے بنتی کرتا ہوں دھیان رکھی آپ کیا watch کرتے ہیں آپ کے بچے کیا watch کرتے ہیں آپ کا پریبار کیا watch کرتا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ گلت باتیں سیکھیں گلت باتوں کا اثر آپ پر آپ کے خاندھن پر آپ کے چاروں طرف پڑے میری بنتی ہے یہ لوگ سمجھیں اور ہمارا چاروں طرف کا محول پریبار کا محول آپ سی دوسرے بھائی چاروں کا محول جو ہیں اچھا بنا رہے پرمیشن آپ سب کو برکتے God bless you آپ کے لئے پراتنگری جارہی ہے پریبار کا محول